پنامہ کی تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے چار سو چھتالیس لوگ کے نام تھے ایک نواز شریف صاحب کا نام کے بعد چار سو چھتالیس کے اوپر آج تک ہمیں نہیں پتا چلا نہ کوئی اپ ڈیٹ آئی کوئی انویسٹیگیشن ہوئی یا نہیں ہوئی سیکنڈلی مجھے ایک چیز بتائیں کتنا ضروری ہوتا ہے جب آپ وائٹ کالر ٹرائنگ کی بات کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جا کے اس کا ڈھنڈورہ پیٹریوں کے پاکستان کے اندر یہ ہے پاکستان کرپٹ ہے دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے بلکل ٹھیک لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ دنیا میں جا کر اس طرح سے پاکستان کے نیریٹیف کو جاگر کریں اس کی ایک وجہ ہے مسئلہ مجھے کوئی ان کے اس موقع پر جو بنیادی اتراز ہی ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا آئے اور ہمارے ملک میں آکے انویسمنٹ کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انویسمنٹ لوگ کیوں کریں ایسے ملک میں جہاں وہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اس ملک کا سٹنگ پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کرپشن بہت ہے اور کرپشن نے اس ملک کو کھوکلا کر دیا ہے تو کوئی بھی غیر ملکی ہو چاہے وہ پاکستانی آورسیز ہو وہ یہاں پر آکے انویسمنٹ نہیں کرے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں وہ اپنی بیبسی بھی بتاتے ہیں اور یہ بڑا سوال ہے کہ وہ ایک پرائم منسٹر کے عوضے پر بیٹھے ہوئے بھی اگر وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اعتصاب بھی کرنا چاہیں تو پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتا اب دیکھئے بات یہ ہے پیپرس پارٹی بھی اس ملک میں حکومت میں رہی ہے پی ایم این بھی بھی رہی ہے مساکہ جمہوریت کے اندر اکاؤنٹی بیٹھے کے بارے میں کمیٹمنٹ بھی کی گئی تھی انفورچنیٹلی پاکستان کی تینوں جمعتیں جو اقتدار کے اندر رہی ہیں پاکستان پیپرس پارٹی بھی پی ایم ایل این بھی اور اب پی ٹی آئی بھی جو بنیادی ریفارمز کرنی ہے اکاؤنٹی بیٹھے کے کانٹیکس میں وہ نہیں ہو پا رہی ایف آئی اے کو کس طرح سے آپ نے متحرک اور فعل کرنا ہے آپ نے نیپ کو کس طرح سے کرنا ہے آپ کو پولیس کے پورے نظام کو کیسے درست کرنا ہے تفتیش کو کیسے درست کرنا ہے یہ ہمارے حکمران طبقے کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اتصاب نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو اپنے اداروں کو خودمختار بنانا پڑتا ہے ان کو مضبوط بنانا پڑتا ہے ان کو ٹرانسپیرنٹ کرنا پڑتا ہے ان کو فعل کرنا پڑتا ہے ان فورچنیٹلی ہمارے ہاں یہاں اتصاب جو ہے پیمازی کی حکومتوں میں بھی دیکھ لیں ایک دوسرے کے خلاف رہا ایک جب حکومت آتی تھی پیپس پارٹی کی تو وہ پی ایم ایلن کے خلاف پی ایم ایلن آتی تھی تو وہ پیپس پارٹی کے خلاف اب بھی اس وقت ایک تاثر بڑا مضبوط ہے اور وہ کافیت تک جائز ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی جو اتصاب کے شکنجے میں لوگ جکڑے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر اپوزیشن کے لوگ ہیں حکومت کے اپنے اندر وزراء کے وزراء بھی ایسے لوگ مجود ہیں جن کو اتصاب کے معاملے میں سامنے آنا چاہیے تھا انفورچنیٹلی ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا اس لیے جب لوگ اتصاب پر سوال اٹھاتے ہیں اپوزیشن سوال اٹھاتی ہے تو اس میں ایک اتصاب بزن بھی ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکل ریکٹمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی جو لوگ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں ماشاء اللہ ان کے اوپر بھی جو مقدمات کی تفصیلات ہیں زرداری صاحب پر بھی جو مقدمات کی تفصیلات ہیں وہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے ان کو بھی جواب دینا ہے انہی عدالتوں پر اور ان عدالتوں کے ذریعے وہ ان کو انصاف مل سکتا اور کہیں سے نہیں ملے گا بلکل ٹھیک ہو گیا ڈاک صاحب مجھے ایک چیز بتائے تھوڑا سا میں اب دھرنے کی طرف آتا ہوں اس کے بعد ہم بریک پہ چلیں گے مجھے ایک چیز بتائیے گا دھرنے کو لے کر سٹیٹمنٹس پیپلز پارٹی کی بھی آئی پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی آئی پاکستان مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب کمر درد کی وجہ سے نہیں جا سکے کیاپٹن سفتر آؤٹ آف